بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکسپرٹ کوکنگ ویٹ ناہی دنساری اینڈ 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 کتنی جلدی بہت گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہمیشہ ہم سوچتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور انتظار کے ساتھ وہ وقت بھی گزر جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت بھی دے آج بہت سمپل تھی آپ کو ڈشز سکھا رہی ہوں اور وہ ڈشز کیا ہیں جو میٹھا میں آپ کو سکھا رہی ہوں سبھی بہت سے لوگ شاید کھاتے ہیں بہت سے لوگ نہیں بھی کھاتے کھجلا پھینی یہ میرے پاس جیسے ٹوٹ گیا اگر آپ کے پاس سہری پہ لوگ مہمان آگئے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سرف کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کباب ہیں سٹک کباب اور سٹک کباب کیسے ہوں گے میں نے لے لیا قیمہ ٹھیک ہے ایک پا اگر آپ نے قیمہ لیا ہے تو میں نے یہاں چار سلائز بریڈ کے لیے اور تھوڑے سے دودھ میں اس کو میں نے بھگو دیا ٹھیک ہے دودھ میں آپ نے تقریباً آدھی پیالی دودھ لے کے اور آپ اس کو اس میں بھگو دیں اس میں آپ ڈالیں گے تین چمچ بیسن ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے وہ ہر چیز جو ڈلتی ہے اس کے اندر پیاز ڈالی گی اس کے اندر باریک کٹی بھی آپ نے پیاز ڈال دی اس میں آپ نے ڈال دیا نمک اس میں آپ نے ڈال دی تھوڑی سی حلدی عموماً حلدی نہیں ڈالی جاتی اور اس میں آپ نے ڈال دی دروش شریف پڑھ کے کلون جی اور یہ ہردنیا ہری میرچ اور پودینہ ٹھیک ہے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے لال ملچیں چاہیں تو لال ملچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے لسل ادرک ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس بریٹ سلائسز نہیں ہیں آپ بریٹ کرمز ہیں تو آپ بریٹ کرمز بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے اور تھوڑی دیر اب ہری میرچیں اور آپ ڈال سکتے ہیں میں نے تین ڈالی ہیں آپ چار پانچ ڈال سکتے ہیں ہرا مسالہ ہے بیسیکلی اس کے اندر ٹھیک ہے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کیا اوکے میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ الگ کر لیتی ہوں تاکہ ذرا سا میس کم ہو جائے اور یہ ہمارے پاس ہیں سٹکس یہ سٹکس کیا ہیں یہ سوپ سٹکس ہیں ٹھیک ہے یہ سوپ سٹکس ہیں آپ نے اس کے اوپر کباب آدھے آدھے میں اس پہ چڑھاؤں گی اور پانی ہمیں چاہیے یہاں پر ایک پیالی میں پانی لے لیں ذرا آسانی ہو جائے گی اس میں اچھا یہ جو ہوتا ہے نا قیمہ تھوڑا سا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سٹکی ہے چھوڑا سا نمک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اگر پیکے کباب ہوئے تو پھر کوئی کھائے گا نہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے اپنا ہاتھ اگر یہ ٹوٹ بھی گیا گرا یہ ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں اس کو آپ نے یہاں رکھا یہ دیکھیں یہ کباب اس کے اوپر آپ نے چڑھا دیا آدھے آدھے یہ لے کے تھوڑا تھوڑا اور ان کو آپ نے پھر فریج میں رکھنا ہے تلنے سے پہلے یہ خاص خیال رکھئے گا اگر آپ کا فرائنکمن یا کڑھائی چھوٹی ہے تو ان کے آپ ایک کے دو کرکے وہ کر سکتے ہیں یہ میں ایک پورا ڈال رہی ہوں پھر ایک کو میں توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بہت نازک ہوتے ہیں تو ذرا خیال رکھئے گا کہ ذرا زور سے ہاتھ سے نہ لگے کہ یہ ٹوٹ جائے اور یہ سٹکس پہ جب بنیں گے تو آپ یہ سٹکس بھی کھا سکتے ہیں اور یہ کباب تو آپ کھائی سکتے ہیں ظاہر ہے ٹھیک ہے تیل گرم میں کر لیتی ہوں وہ زیادہ موٹا بھی نہیں کریں کہ اندر سے کچھا رہ جائے تھوڑا سا اور یہ کیونکہ اس لئے آپ پتلا کریں گے اگر آپ کو یہ لگا کہ یہ کچھا ہے تو یہ سوپ سٹکس ٹوئے نا یہ زیادہ براون ہو جائیں گے اس کو آپ ایک اور چیز پر بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہے آئیس کریم کی جو سٹکس آتی ہیں اس پر بھی آپ یہ چڑھا سکتے ہیں اور نہیں ہے کچھ بھی تو پھر آپ سادھا سادھا بنا لیں اور جو شاشلک سٹکس ہیں جب آپ سرف کریں تو پھر آپ اس میں سرف کریں میرے خیال سے ہو گیا ہے بریک کا وقت لیتے ایک چھوڑی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک اب آپ دیکھیں میں نے ایک کباب وطلا یہ والا میں نے سلو ہیٹ کر لی اس کی آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے بھی یہ گرم ہے ابھی اس کو میں نہیں پکڑ سکتی کیونکہ بہت سارے کام کرنے ہاتھ جل جائے گا ذرا آگ سے اللہ تعالی اللہ اللہمہ جنی میں نے نار سب کو بچائے اور یہ دیکھیں آپ نے ذرا سی سلو ہیٹ کرنی ہے کہ یہ جو بسکٹس ہیں یہ جو سٹکس ہیں یہ نہ جل جائیں اب یہ ایسے تو ہم سرف نہیں کریں گے اور اس کو ہم کیسے سرف کریں گے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ لیا یہ جس میں ڈال دیا آپ نے دیکھا اس میں میں نے کوئی انڈا و انڈا نہیں ڈالا صرف بیسن ہے اور ڈبل روٹی ہے بس بلکل سلو ہیٹ کروں گی تاکہ بسکٹس نہ جل جائیں بسکٹس ختم بھی ہو گئے ہیں اور اس پاس ایسے بھی بنا سکتے ہیں اچھا بس کو ہم سرف کیسے کریں گے یہ تو دھائی ہے یہ لے یہ لیا بسکٹس میں سلو ہیٹ اس کی کر رہی ہوں کہ بسکٹس جو ہے نا وہ اگر جل گئے تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا اور پلیز ہلکے ہاتھوں سے ٹرن کریے گا کیونکہ پھر نہیں تو جو آپ نے محنت کری ہے اچھا یہ لیے میں نے گلاس اس میں تو ڈالا یہ ٹیک ہے اب اس میں آپ ہر چیز گلاس میں ہی سرف کریں گے ہر چیز اسی میں آپ نے کیچپ آپ نے سرف کرنی ہے آپ کیچپ اس میں سرف کریں آپ نے چٹنی چھوٹے گلاس لینے اس میں سرف کر لیں ہر چیز یہ میں نے دہی اس میں ڈالا ہوا ہے یہ میں نے یہ ڈال دیا میں اس کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ اس کو زیادہ چھیڑو تو یہ اور گرم کو ذرا نہ چھیڑیے گا کہ یہ بسم اللہ الرمانی ری یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے کباب بنیں اور آپ اس طرح سرف کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے اس طرح آپ سرف کریں گے یہ چٹنی کے ساتھ دہی کے ساتھ کباب وہ ہی ہیں جو کباب ہوتے ہیں آپ الگ سرف کر لیں یا آپ گلاسز میں ڈال کے سرف کر لیں یہ ایک طریقہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اتنا کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہر چیز نہیں سیکھنی بھی چاہیے اور سیکھ کے بتانی بھی چاہیے لیکن ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا ہے اور یہ چیزیں ذرا سی سٹائلش لگتی ہیں اور سب کو پسند بھی آتی ہیں کہ آپ نے کیا بنائے یہ لیا اور جو بھی لے گا چھوٹے کبس میں آپ نے اس میں ڈپ کیا اور آپ کھائیں گے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے میں اسی طرح یہ دوسرے بھی نکال رہی ہوں آج دونوں میٹھا بھی میں اسی طرح سرف کروں گی گلاس کے اندر ہم کو ایک ٹپیکل پیالے چاہیے ہوتے ہیں کھجلہ پھینی کے لیے آپ اس کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ وے میں آپ بنائیں گے یہ والا بھی ہو گیا تیل اس کا ذرا نکال دیں جو 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 جائے زیادہ زور نہیں دیئے گا نہیں تو ساری محنت آپ کی بیکار ہو جائے گی اور یہ میں آپ کو دا دوں بچوں کو اگر آپ اس طرح دیں گے نا یہ بچے میرے خواہد ہے بڑے بچے پتہ نہیں تین تین سٹیکس یا چار چار سٹیکس تو آرام سے اس کو ہم پلیٹر میں سرف کرتے ہیں اب میں یہ ہٹاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں رکھتے ہیں یہاں یہ آجاتا ہے یہاں اچھا اس میں آپ نے لینا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا دو گلاسز کے لیے بتا رہی ہوں آپ نے لینا ہے تقریباً ایک گلاس دودھ ٹھیک ہے ایک پاؤ سمجھے آپ ایک پاؤ دودھ لے لیا آپ نے اس میں اور اس میں آپ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سوڈی اور اس میں آپ ڈالیں گے ون دو دو سے ڈھائی چمچ چینی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہلکی آج پہ پکانا ہے ٹھیک ہے پلیز ہلکی آنچے پکائی گا کیونکہ جتنا سلو ہیٹ پہ پکے گا تو سوجی گاڑی ہوگی تیز آنچ پہ فوراں گاڑی ہو جائے گے جب گاڑی ہو جائے گی پھر وہ تو آپ کو کچھا پانا لگے گا یہ ٹرکش ڈش ہے مگر میں نے اس کو ٹرکش کو پاکستانی میں ورزن میں کر دیا ہے اور وہ اس طرح یہ دیکھیں یہ لیا آپ نے گلاس بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے یہ ابھی میں سیٹ کروں گی بریک میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ لیا کھجلہ پھینی جو بھی آپ کے پاس ہے بہت سے لوگ صرف یہی کھاتے ہیں تو اس کو بھی ذرا اچھے طریقے سے آپ بنا کے دے سکتے ہیں یہ دیکھا ہم یہ ڈال دیا اوکے اتنے یہ گاڑا ہو رہا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد یہ بھی بن گیا ہے گاڑا ساز سوجی کا کسٹرڈ اور اس میں ہم دالیں گے تھوڑی سی کریم اچھا اب یہ دیکھیں آپ اس طرح سرف کریں یہ میں نے اس میں ڈال دی کریم یہ بڑا نیوٹریشیس ڈش ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اچھا اس پہ تھوڑی سی کشمش تھوڑے سے بادام پستے وہ پر سے بھی ڈالوں گے اب یہ جو ہے اس کو پلیس تھوڑا سا تھنڈا کر لیے گا تھوڑا سا تھنڈا یہ آپ کے گلاس ایسے ہوں گے کہ وہ برداشت کر لیں گے اسی لئے میں نے یہ موٹے والے گلاس لیے کریم کے ساتھ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہم تو صرف دودھ میں لے کیس کو کھاتے ہیں اگر 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 ہمیشہ صاف ہونے چاہیے کبھی بھی کر این آپ کے صحیح نہیں ہوں گے تو پہچان ہوتی ہے کہ کس طرح کی لڑکی ہے اس کے اوپر آپ نے ڈالا دوسر کا ہی بنا ہے اور اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہائے گا اپنے یہ ٹال دیا اور اس کے اوپر پھر آپ نے اب اس کے ساتھ اور آپ نے کچھ نہیں کھانا ہے کہ آپ کے سنجھیں کہ آپ یہ بہت ہی فیلنگ پیالے میں بھی دے سکتے ہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے کہ پیالے میں اپنی سرف کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ ڈالیں گے بادام اور پیستے اور ایک میری پاس کھجلی کا ایک ٹکڑا تھا یہ دیکھیں کیا زبردست چیز بنی ہے جب گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے بنانا اور تھوڑا سا کریٹیو بننا پڑتا ہے کہ ہم بس آسانیاں ڈھونتے ہیں کہ بس جلی سے پیالے میں ڈالو گرم دودھ ڈالو جب تک گرم دودھ ڈالتا ہے وہ اتنی نرم ہو جاتی ہے یہ جب تک کرسپی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اس طرح بنائیے گا کباب آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے گلاس میں بھی سرف کرے اور میں نے اس طرح بھی سرف کر دیئے دونوں طریقے سے آپ کو میں نے دکھا دیا اور اس کے ساتھ آپ دہی وغیرہ جو بھی ہے یا چٹنیاں ہیں جو بھی ہے آپ اس طرح بھی سرف کرتے ہیں جس نے لیا دہی میں ڈپ کیا یا کوئی آپ ڈپ بنا دیں تو یہ ہمارا ایک پورا پلیٹر تھا یہ آپ سہری میں بنا اس کا مو ادھر میں کرتی ہوں ہم نے کیا کیا ایک پاو قیمہ لیا ایک پاو قیمہ میں چھوٹی بریڈ کے تین سے چار سلائس لیے وہ میں نے تھوڑے سے دودھ میں ایک دو چار چمچ دودھ آپ لے لیں اس میں اس کو سوک کر دیا تین چمچ میں نے بیسن لیا ہرہ دھنیاں ہری میرچ چٹکی کلونجی دوشیف پڑھ کے نمک تھوڑی سی حلدی یہ سب چیز میں نے کوئی انڈا نہیں ڈالا اس سب چیزوں کو مکس کیا میں نے یہ بریڈ سٹکس لی سوپ سٹکس جیسے کہتے ہیں اس کے اوپر یہ بیٹر لگایا اور ان کو فرائے کر لیا اور گلاس میں نیچے میں نے سیلیڈ لیوز وغیرہ ڈال دی یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ پورے گلاسز میں ہی ہر چیز سرف کریں اچھا یہ جو میں نے کھجرہ لیا تھا اس کے لیے میں نے لیا تقریباً ایک کپ آپ سوجی لے ایک کپ سوری آپ لیں گے دودھ اس میں آپ ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون سوجی اور دو ٹیبل سپون آپ چینی ڈال دیں اور ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہلکی آج پہ آپ نے مکس کیا اور اس کو چولے پہ پکا لیا یہ تھنڈا ہو گیا پھر اس میں آپ نے تھوڑی سی کریم ڈال دی کھجرہ ڈالا گلاس میں اوپر سے میں نے یہ سوجی کا کسٹڈ ڈالا اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کشمش بدام پسٹے کاٹ کے ڈال دیئے اور پھر وہی تھوڑا سا کسٹڈ ڈالا پھر تھوڑی سی کھجرہ پہنی بدام پسٹے اور سرف کریں اصل یہ جو ٹرکش ڈش ہے یہ اٹے مکھلی کلاتی ہے یہ بنتی ہے پاپے یعنی کے رس ہیں آپ نے ڈش میں بہت سارے رسٹ لگا دی ہے جو پاپے جسے ہم کہتے ہیں اور پھر یہ جو کسٹڈ ہے یہ ہم نے بنایا سوجی کا پہلے اس کے پر آپ شیرہ ڈالیں گے چینی کا شیرہ میں نے شیرہ نہیں ڈالا کیونکہ سہری میں اتنا زیادہ میٹھا اچھا نہیں لگے گا اتنا کافی ہے تو بس آپ لیئرز بنائیں اور اگر آپ نے وہ بنانا ایک بڑی ڈش میں بنا دیں سب اس پر بیٹھ کے کھا لیں یا آپ انڈیویجل گلا کم لوگ ہیں تو آپ اس طرح بنائیں اور شیف کو کوئر میں پکا کے آپ جب چیز بناتے ہیں تو اس کا جو مزہ ہے وہ بھرقرار رہتا ہے اور بہت اچھی ڈشیز ہیں جب تک پینس ہیوی نہیں ہوتے کھانا اچھا نہیں پکتا اچھی کوالٹی کی چیزیں لیں اور ٹرائے کریں شیف کو کوئر کو اور آپ کو پسند آئے گی کھانا اچھا بنے گا تو پھر اور مگر پھر اس کو دھوکے بھی اچھی طرح رکھئے اپنی چیزوں کا خیال رکھئے اور یہی ہونا چاہیے ہر عورت کا کام اور ڈپینڈ مت کریے لوگوں پہ تو یہ ہماری تھی ڈشیز ضرور ٹرائے کریے گا کیا پتہ آج چاند رات ہو جائے تو یہ آج شاید ہمارا آخری روزہ ہو تو اگر نہیں ہوا تو پھر ملاقات ہوگی ورنہ آپ سب کو عید مبارک اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی ریسیپیز ٹرائے کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سٹک کباب کیما ایک پاو ڈبل روٹی کے سلائسز چار ادد بیسن تین کھانے کے چمچ پیاز باریک کٹی ہوئی ایک پیالی نمک حزبزائکا حلدی آدھا چایا کا چمچ کلونجی ایک چھٹکی حرا دھنیا حری مرچ پودینہ مکس ایک پیالی بریٹ سٹکس آٹ ادد سوژی شیک دود ایک گلاس سوژی دو کھانے کے چمچ چینی دو سے تین کھانے کے چمچ پاپڑی کرش ہوئی بھی ایک گلاس کریم ایک کھانے کا چمچ موسیقی